عالمی ادارے صحت کے سربراہ پر مصطافی ہونے کا مطالبہ زور پکڑ گیا آن لین پیٹیشن نو لاکھ افراد نے دستخط کر دیئے پیٹیشن کو امریکی کانگریس کے ارکان کی بھی سپورٹ حاصل ہے عالمی ادارے صحت پر کچھ روز قبل امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چین کی طرفداری کا الزام آئیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ عالمی ادارے نے کرونا سے متعلق حقائق چھپائے ڈانلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو اپنی سرحدیں کھلی رکھنے کی تجویز دی مگر انہوں نے ایسی ہدایت پر عمل نہیں کیا امریکی نشتیاتی ادارے کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ کی تنقید سے قبل ہی عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کے خلاف گزشتامہ آن لائن پلیٹفارم کلنج ڈاٹ او آر جی پر ایک آن لائن پیٹیشن دائر کی گئی جس میں ان سے جلد سے جلد عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا تھا پیٹیشن میں ڈبیو ایچو کے سربراہ پر جانبداری کا الزام آئیت کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جنیوں سمجھتی ہے کہ ایک عالمی تنظیم کے سربراہ کو غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہونا چاہیے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈبیو ایچو کے سربراہ ایسا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں پیٹیشن میں کہا گیا تھا کہ ڈبیو ایچو کے سربراہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں سے متعلق بر وقت اقدامات نہیں اٹھائے اور اسے عالمی وباہ قرار دینے میں بھی تاخیر کی عالمی دارہ ایساحت کے سربراہ کے خلاف دائر کی گئی آن لائن پیٹیشن پر اب تک نو لاکے قریب افراد نے دستخط کر دیئے ہیں اور اس پیٹیشن کو امریکی کانگریس کے ارکان بھی سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے بھی ڈبیو ایچو کے سربراہ پر جانب دار ہونے کا الزام آئیت کیا ہے